سولن کے نگر پریشت میں سنیت شوچالے سے اچانک چیکنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں شورگل کی آواز سن کر سب ہی بہار کے اور دوڑے تو پتا چلا کی ایک ویکتی ایک مہلا شوچالے میں تانگ جھانک کر رہا تھا جب مہلا شور مچانے لگی تو وہ نگر پریشت کے چوکیدار کی کمرے میں جا کر چھپ گیا مہلاوں نے بھی کمرے کو باہر سے بند کر دیا اور پولیس کو بلا لیا جب پولیس آئی تو پتا چلا کی یہ ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ نگر پریشت کا ہی چوکیدار ہے پولیس نے فی الحال چوکیدار کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے معاملے کی پشتی کرتے ہوئے جلا پولیس صدیق شک مہیچاولا نے کہا کہ مہلائیں جب بھی شوچالے جاتی ہیں تو انہیں آبھاس ہوتا تھا کہ انہیں کوئی شوچالے میں دیکھ رہا ہے اس لئے مہلائیں کچھ سمیں سے چوکر نہیں تھی آج بھی جب وہ شوچ کے لیے گئی تو انہوں نے تانگ جھاں کرتے ہوئے ایک ویکتی کو دیکھا اور اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس نے ملی شکایت پر مہلائوں کے شوچالے میں تانگ جھاں کرنے والے چوکیدار کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلافہ سخت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے تقریباً ایک بجے کے آس پاس ایک اطلاع ہمارے صدر تھانے میں آئی کہ ٹھوڑو گراؤن کے پاس کئیل سینٹر کے میں دو لڑکیاں کاریتت ہیں اور ایم سی کی ٹوائلیٹس کو یوز کرتی ہیں ریگولرلی تین چار دن پہلے بھی انہوں نے ٹوائلیٹ یوز کیا تو ان کو اس میں سے ایک لڑکی کو ابھاس ہوا کہ کوئی جو وینڈو پینل روشن دان ہے وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے آج جب انہوں نے ٹوائلیٹ استعمال کیا ہوگا تو انہوں نے کسی کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ پکڑ لیا جب ان کو وارننگ دی گئی تو وہ ترنت انسان وہاں سے پترہ چھلانگ ماری اور وہ چوکی دار کے کورٹر میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کے چھپ گیا ترنت ایسے چو نوین موقع پر پہنچے اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور سیکشن 354 میں ہم نے کیس درج کر لیا ہے